آپ جو لپسٹک استعمال کر رہی ہیں کیا وہ سرکشت ہے؟ آپ جو ٹوٹ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں کیا وہ سرکشت ہے؟ ٹیلکم پاوڈر جس کی خوشبو آپ کو مندھوش کر دیتی ہے کیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا؟ آپ شکتی وردک دوائی کا استعمال کر رہے ہیں تو کیا وہ سرکشت ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ذرا رکھئے اوپر سے بہترین چمچماتی پیکنگ کے اندر اصلی چیز کیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم بتاتے ہیں آپ کے لپسٹک میں، آپ کے کاجل میں، آپ کے ٹیلکم پاوڈر اور ٹوٹ پیسٹ میں ملا ہے جان لیوہ سہر یہ دھیرے دھیرے آپ کے شریر میں پہنچ رہا ہے دلی سرکار کی چونکانے والی ریپورٹ پہ ہوا کھلا سا روز مرہ کی کاسمیٹیک اور دوسری چیزوں میں ہیں جان لیوہ ملاوٹ نمزکار میں ہوں سمیر عباس شام پانچ بجے دو گھنٹے میں آپ کا سواگت ہے اور آج جو ریپورٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہماری آپ کی آنکھیں کھول دینے والی ہے آپ کا شیمپو، آپ کا ہیر ڈائی، آپ کی لپسٹک اور ٹوٹ پیسٹ گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں دلی سرکار کے ریپورٹ پہ ایک چونکانے والا خلاصہ ہوا ہے دلی کے بازاروں میں بکنے والے نامی گرامی برینڈز کے کاسمیٹیکس میں پرتبندت کیمیکل کی ملاوٹ ہے یہ ایسے کیمیکلز ہیں جن سے خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں یہاں تک کی جان بھی جا سکتی ہے لپسٹک ہوتو پر سرخ لال رنگ چہرے کے خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں کاجل آنکھوں کو چھیل سا خوبصورت بنا دیتا ہے خوشبودار پاودر سے آپ مہک اٹھتے ہیں ٹوٹپیس جس سے آپ کے دانت دودھ جیسے چمچمہ اٹھتے ہیں لیکن ذرا ٹھہر یہ یہی لپسٹک یہی کاجل یہی پاودر یہی ٹوٹپیس آپ کے چہرے کی خوبصورتی بگار سکتا ہے آپ کو کینسر جیسی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لپسٹک آپ کے ٹلکم پاودر میں آرسنک کوبار لیٹ اور نکل جیسے کھا تک ہارٹ میٹل ملے ہوئے ہیں اگر نہیں پتا تو ہو جائیے زابان کیونکہ میٹل کی ملاوٹ سے آپ کو ہو سکتا ہے کینسر آپ کے چہرے کی رنگت بگر سکتی ہے آپ کو سکن کی خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ کہہ رہی ہے دلی سرکار کی ریپورٹ دلی سرکار کی دلی فارمسٹیٹیکل سائنسز اینڈ ریسرچ انیورسٹی نے بازار میں موجود کاسمیٹک کے سولہ سیمپلز کی جانچ کی جانچ ریپورٹ کو سن کر آپ کے ہوش ہو جائیں گے سیمپلز کے ٹیسٹ سے پتا چلا کہ ان میں سے دس برینڈز میں پرتبندی چیزوں کا استعمال کیا گیا تھا لیپسٹیک میں ہارٹ میٹل جیسے لیڈ آرسنی کوبال نیکل اور کرومیم شامل پائے گا